دوستو جب ہمارے پاس بے شمار پیسہ آتا ہے تو ہم زندگی کی ہر اسائش کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر وہاں سے ہم اپنی زندگی بھر کی دولت کو کھو دیں تو وہ بہت تکلیف دے ہوتا ہے آج میں آپ کو ایسے ہی ساتھ خرب پتی لوگوں کے مطالق بتاؤں گا جنہوں نے صرف کچھ ہی عرصے میں اپنا سب کچھ کھو دیا نمبر ساتھ پر ہے البرٹو ویلار نامی ایک امریکی بزنسمن یہ ایک انویسمنٹ فرم کا مالک تھا یعنی یہ لوگوں کے کاروبار میں پیسے لگا کر ان سے اپنے حصے کا منافع لیا کرتا تھا ایک وقت تھا کہ اس شخص کی دولت کی مالیت تقریباً ایک ارب ڈالرز تھی یعنی تقریباً ایک سو پانچ ارب پاکستانی روپے یہ امریکہ کے امیر ترین لوگوں میں آتا تھا لیکن پھر وہ ہوا جو اس نے سوچا تک نہ تھا دوہزار آٹھ میں البرٹو ویلار پر منی لانڈرنگ کا الزام ثابت ہو گیا اس کے علاوہ اس پر فراڈ کرنے کے بھی کئی الزامات ثابت ہوئے البرٹو ویلار آرٹ کا بہت شوقین تھا اور یہ مختلف پرفارمنگ آرٹس کی کمپنیز کو پیسے ڈونیٹ کیا کرتا تھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ سب فراڈ والا کالا دھن تھا جو یہ ڈونیٹ کر دیا کرتا تھا پانچ فروری دوہزار دس کو البرٹو ویلار کو نو سال کی جیل ہو گئی اس نے اپیل بھی کی لیکن اپیل کرنے کے بعد عدالت نے اس کی سزا میں ایک سال کا اضافہ کر دیا اس کی ساری دولت حکومت نے قبضے میں لے لی اور اس وقت یہ اپنی دس سال کی سزا بھوکت رہا ہے نمبر چھے پر ہے شون کوئن نامی ایک آئرش بزنسمن شون کا تعلق آئرلنڈ سے تھا اور دوہزار آٹھ میں شون آئرلنڈ کا سب سے امیر ترین آدمی بن گیا اس کی دولت کی مالیت چھے ارب ڈالرز تھی یعنی تقریباً ساڑھے چھے سو ارب روپے لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ آئرلنڈ کا امیر ترین آدمی بننے کے صرف چار سال بعد یعنی دوہزار بارہ میں یہ بینکرپٹ ہو گیا یعنی اس کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا یہ کوئن گروپ نامی ایک کمپنی کا مالک تھا اس کی کمپنی کی تباہی کی کئی وجوہات تھیں بے شمار کورٹ کیسز میں ہار جانا اس کی انشورنس کمپنی کے فراڈ کا پکڑے جانا اور ایسی کئی اور وجوہات سولہ جنوری دوہزار بارہ کو شان کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا اور یہ بینکرپٹ ہو گیا تھا شان کو نو ہفتے جیل میں بھی گزارنے پڑے دوستو نمبر پانچ پر ہے ایکا بٹیسٹا نامی ایک برزیلین بزنسمن جو کہ آج سے پانچ سال پہلے تک اس دنیا کا ساتھوہ امیر ترین آدمی تھا یہ برزیل کی تیل، گیس اور مائننگ کی انڈسٹریز کا سب سے بڑا نام سمجھا جاتا تھا ویسے تو یہ ابھی بھی اپنی کمپنی کا مالک ہے لیکن اس شخص نے صرف ایک سال میں اپنی پچانوے فیصد دولت گوا دی دوہزار بارہ میں بٹیسٹا کی دولت کی مالیت تیس ارب ڈالرز تھی یعنی تین ہزار ارب روپے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور صرف ایک سال میں یہ کم ہو کر دو سو ملین ڈالرز ہو گئی یعنی بیس ارب روپے اس نے بارہ مہینوں میں دو ہزار نو سو اسی ارب روپے گما دیئے بٹیسٹا نے نہ تو کوئی فراٹ کیا تھا اور نہ ہی کوئی قانون توڑا تھا اس کے نقصان کی اصل وجہ برازیل کی مائننگ انڈسٹری کا تباہ ہونا ہے اس کے علاوہ اس کے اپنے کئی ایسے فیصلے بھی اس کے نقصان کی وجہ بنے اور اس شخص نے اپنی پچانوے فیصد دولت صرف بارہ مہینوں میں گما دی نمبر چار پر ہے بور گولفر نامی ایک بزنس مین جس کا تعلق آئسلنڈ سے تھا ایک وقت تھا جب یہ آئسلنڈ کا دوسرا امیر ترین آدمی تھا جبکہ پہلا امیر ترین آدمی اس کا اپنا بیٹا تھا اس کی دولت کی مالیت ایک ارب ڈالر سے بھی زیادہ تھی یعنی ایک سو ارب روپے سے بھی زیادہ یہ انگلش فٹبال کلب ویسٹ شیم یونائٹڈ کا مالک بھی تھا دوہزار نو میں مشہور میکزین فوبز نے اس کو دنیا کے ہزار امیر ترین آدمیوں میں شامل کیا لیکن اسی سال کے آخر میں اسی فوبز میکزین نے اس کی دولت زیرو ڈالرز بتائی ایک سال میں اس نے اپنا سب کچھ کما دیا اس کی وجہ آئسلنڈ کے فائنانشل کرائسز اور اس شخص کا غیر قانونی کاموں میں شامل ہونا ہے نہ صرف بور گولفر خود بلکہ اس کا بیٹا بھی تباہ ہو گیا اس کو فراڈ کرنے پر ایک سال جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی جولائے دوہزار نو میں بور گولفر اور اس کی بیٹا بینکرپٹ ہو گئے اس وقت ان دونوں پر تقریباً پانچ سو ارب روپے کا کرزہ ہے فرنڈز نمبر تین پر ہے انڈریو جیک وائٹ ٹیکر نامی ایک شخص یہ کوئی بزنس مین نہیں تھا بلکہ یہ وہ آدمی تھا جس نے تاریخ کی سب سے بڑی لٹری جیتی تھی دسمبر دوہزار دو میں پچپن سالہ انڈریو نے تین سو پندرہ ملین ڈالرز کی لٹری جیتی یہ تب تک دنیا کی سب سے بڑی جیتی گئی لٹری تھی تین سو پندرہ ملین ڈالرز تقریباً بتیس ارب روپے بنتے ہیں اس شخص نے لٹری جیتنے کے بعد کافی جگہ ڈونیشنز کی یہاں تک کہ جس چور سے اس نے لٹری ٹکٹ جیتا تھا اس چور پر اس وقت کام کرنے والی عورت کو اس نے نیا گھر نئی گاڑی اور پیسے بھی دیئے لیکن اتنے اچھے کام کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اس پر دولت کا نشہ چڑھنے لگا یہ دن بھر شراب کے نشے میں دھت رہنے لگا یہ روزانہ بھاری رقم جوئے میں ہار جاتا تھا ایک دفعہ تو چور اس کی گاڑی سے دو لاکھ ڈالرز کیش اٹھا کر لے گئے اس کی پوتی اور اس کا بوائی فرنڈ اسی کے گھر میں ڈرگز کے اوور ڈوز کی وجہ سے مر گئے اس کی بیٹی بھی مر گئی چار سال کے اندر اس شخص نے اپنی ساری دولت لٹا دی اس پر رپورٹر سے بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ کاش میں وہ لوٹری کا ٹکٹ پھار دیتا دوستو نمبر دو پر آتا ہے کیولین ڈیویس نامی ایک آدمی اس شخص کا تعلق امریکہ سے ہے اور ایک وقت تھا کہ یہ امریکہ کے امیر ترین لوگوں میں آتا تھا اس نے بھی اپنی اربوں روپے کی جائداد کچھ ہی عرصے میں گوا دی ڈیویس نے اپنی ساری دولت اپنے فیملی بزنس سے وراست میں حاصل کی تھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ امیر ترین شخص بھی ہے جس پر قتل کا الزام لگا دوستو کیون ڈیویس کی فیملی ایک بہت بڑی زمین کی مالک تھی جہاں سے تیل نکلا کرتا تھا یہ اس دور میں دھائی سو ملین ڈالرز کا مالک تھا یہ زمین اس کو وراست میں مل گئی لیکن اس کے اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے اور اس وقت امریکہ کے فائنانشل حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے یہ آدمی اپنا سب کچھ کما بیٹھا ڈیویس اپنے غصے کی وجہ سے بھی بہت مشہور تھا انیس سو چھتر میں یعنی نائنٹین سیونٹی سکس میں اس کی بیوی نے اس سے طلاق لینے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا اور اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ ایک علیدہ گھر میں رہنے لگی لیکن کچھ عرصے بعد ہی کسی نے ان کے گھر میں گھس کر ان دونوں پر گولیوں سے حملہ کر دیا ڈیویس کی ایکس بیوی جس سے اس کی طلاق ہو چکی تھی اس حملے میں بچ گئی لیکن اس کا بوائی فرنڈ مارا گیا اس کے بعد اس کی ایکس بیوی نے ڈیویس پر الزام لگایا کہ ان پر حملہ کرنے والا شخص دراصل ڈیویس خود تھا اور اس نے وک پہنی ہوئی تھی لیکن کوٹ میں یہ الزام ثابت نہیں ہو سکا یہ کیس ایک لمبے عرصے تک چلا اس شخص نے 1986 میں یعنی 1986 میں بینکرپٹ ہونے کا اعلان کر دیا یعنی اس کے پاس کچھ پیسے نہیں بچے تھے اس وقت یہ شخص 230 ملین ڈالرز کے کرزے میں تھا دوستو آخر میں ہے نمبر 1 پر ایلن سٹینفرڈ نامی امریکی بزنسمن کبھی خرب پتی ہونے والا یہ شخص اس وقت جیل میں 110 سال قید کی سزا کات رہا ہے یہ آدمی سٹینفرڈ فانانشل گروپ اور سٹینفرڈ انٹرنیشنل بینک کا مالک تھا اس کے علاوہ اس نے کرکٹ میں کافی انویسٹ کیا تھا ویسٹ انڈیز میں شروع ہونے والی ٹی ٹوینٹی کرکٹ لیگ دراصل اسی آدمی نے شروع کی تھی اس کو اس وقت سٹینفرڈ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹارنمنٹ کہا جاتا تھا اس نے انٹیگا میں اپنا کرکٹ ڈراؤنڈ بھی بنایا تھا اس نے انگلین کرکٹ بورٹ کے ساتھ مل کر کئی سپانسرشپس کی تھی لیکن بعد میں دونوں کرکٹ بورٹز نے اس کو سزا ملنے کے بعد اس سے اپنا تعلق ختم کر لیا تھا ایرن سٹینفرڈ کئی جرائم میں انوالف پایا گیا تھا جیسا کہ منی لانڈرنگ فراڈ رشوت دینا اور سب سے بڑھ کر پونزی سکیم چلانا دوستو پونزی سکیم میں لوگوں سے ان کے پیسے لیے جاتے ہیں اور ان پیسوں کو ڈبل کرنے کا وعدہ کیا جاتا ہے پونزی سکیم میں پرانے لوگوں سے ملنے والے پیسوں کو ہی نئے لوگوں کو دے دیا جاتا ہے اور اس طرح کچھ مہینے تک یہ سرکل چلتا رہتا ہے لیکن اس کے بعد پیسے ڈبل کرنے والا سب کے پیسے لے کر بھاگ جاتا ہے بہار کے ممالک میں اس فراڈ کی انتہائی سخت سزا دی جاتی ہے سترہ فروری دوہزار نو کو اس کی کمپنی کے آفیس پر چھاپا مارا گیا اسی رات اس نے ایک پرائیوٹ جیٹ کرائے پر لے کر امریکہ سے بہار فرار ہونے کی کوشش بھی کی لیکن اس کی قسمت دیکھیں کہ وہ کمپنی کریڈٹ کارٹ ایکسپٹ نہیں کرتی تھی اور یہ کریڈٹ کارٹ سے ہی پے کر سکتا تھا اس طرح اس کو پرائیوٹ جیٹ نہیں مل سکا اٹھارہ جون دوہزار نو کو اس کو بقاعدہ گرفتار کر لیا گیا اس پہ تقریباً تین سال تک کیس چلا اس پہ پونزی سکیمز کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا الزام لگا اس کے علاوہ منی لانڈرنگ اور فرارڈ کے الزامات بھی لگے چودہ جون دوہزار بارہ کو ایلن سٹینفرڈ کو ایک سو دس سال قید کی سزا سنائی دی گئی یعنی یہ کبھی جیل سے باہر نہیں آسکے گا اس کی ساری دولت قبضے میں لے لی گئی ایلن سٹینفرڈ آج بھی اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو قبول نہیں کرتا لیکن ایک سو دس سال کی قید کی سزا کے بعد یہ اب جیل سے کبھی باہر نہیں نکل سکے گا